حضرت عیوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں ڈالا اور ان کا امتحان بھی ایسا تھا کہ ایسا امتحان شاید ہی تاریخ کے اندر کبھی ہوا ہو کہ بیق وقت اتنی آزمائشیں ان پر نازل کی گئیں اتنی آزمائشیں ان پر اتاری گئیں ایک تو یہ ہوا کہ حضرت عیوب علیہ السلام کے تقریباً دس سے زیادہ بیٹے تھے اور آپ کے ہزاروں مویشی تھے اور آپ کے کھیت اور فصلیں اور باغات تھے سب سے پہلے یہ ہوا کہ آپ کی جتنی فصلیں اور کھیت تھیں وہ سارے کی ساری ختم ہو گئیں ہلاک ہو گئیں جیسے جل گئیں یا کچھ ایسا ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا دوسرے نمبر پر یہ ہوا آپ کی تمام اولاد جس گھر میں تھی اس کی چھت گری اور وہ سارے کے سارے بیٹے فوت ہو گئے یہ دوسری آزمائش ہوئی تیسرے نمبر پر یہ ہوا کہ خود آپ کے بدن مبارک میں ایک تکلیف دے بیماری پیدا ہوئی اور وہ اتنی تکلیف دے بیماری تھی کہ جس کی عذیت اور تکلیف بھی مسلسل جاری تھی اور وہ ایسی تھی کہ آہستہ آہستہ لوگوں نے بھی آپ کو چھوڑ دیا اللہ اللہ تو جو ایک تنہائی اور ایک آئیسولیشن کی زندگی ہے وہ آپ نے گزارنا شروع کر دی اور آپ کے ساتھ صرف صرف آپ کی ایک زوجہ محترمہ وہ ساتھ رہا کرتی تھی تو اب جو مال تھا مویشی تھے فصلے تھے کھیتے کھلیان تھے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے جو آپ کے بیٹے تھے سارے کے سارے فوت ہو گئے جو آپ کے مکانہ تھے سارے کے سارے گر گئے جو لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے وہ سارے کے سارے چھوڑ کے چلے گئے اور خود آپ کا جو بدن مبارک ہے وہ مستقل تکلیف کے اندر مبتلا ہو گیا درد چبن تکلیف تو یہ سارے کے سارے معاملات آپ کے ساتھ ہوئے اور پھر یہ ایک دو دن نہیں بلکہ یہ معاملہ برسوں تک چلتا رہا یہ کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن پاک کے اندر کئی جگہ میں بیان کیا ایک جگہ سورة الانبیاء میں ایک جگہ سورہ سعاد کے اندر کہ حضرت عیوب علیہ الصلاة والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی انی مسنی الشیطان بلصبی معذا اللہ کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور سختی پہنچائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی آفیت اور اپنی صحت کی دعا کی ایک دوسری جگہ پہ الفاظ یوں ہیں انی مسنی الدر وانت ارحم الراحمی کہ میرے مولا مجھے تکلیف پہنچی ہوئی ہے اور تُو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے اب آپ دیکھیں کہ برسوں سے تکلیف میں اور کہہ کیا رہے ہیں کہ یا اللہ تُو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے تو اس حالت میں بھی کوئی شکوہ شکایت زبان پہ نہیں ہے سبر اور خدا کی رضا پہ راضی رہنا اپنے کمال کو پہنچا ہوئے ہیں اور اتنے عرصے کے بعد بھی عرض یہ کر رہے ہیں کہ اے مولا تُو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے ارحم الراحمین تو جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فریاد کی اور عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اُرُقُب بِرِجِلِقَ اپنا پاؤں جو ہے وہ فلان جگہ زمین پہ مارو تو جب آپ نے پاؤں وہاں پر مارا تو کیا ہوا قرآن فرماتا ہے سبحان اللہ تو وہاں سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جو جس سے غسل کیا جانا تھا جو ٹھنڈا تھا جو پینے کے قابل تھا تو آپ نے اس کے جو اچھا اور خوشگوار پانی تھا اس کو آپ نے پیا بھی اور اسے غسل بھی کیا تو آپ کی ساری کی ساری بیماری ختم ہو گئی آپ کی ساری کی ساری بیماری ختم ہو گئی اور جب اتنا صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح کے عطا فرمایا ایک صلح تو یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا بے شک ہم نے عیوب کو بڑے صبر والا پایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو عیوب کو بڑے صبر والا پایا نعمر عبد کتنا اچھا بندہ ہے کتنا اچھا بندہ ہے اِنَّا وَوَاب یہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے جس کی تعریف خود اللہ رب العزت فرمائے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے صبر کرنے والا پایا یہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے کیا ہی اچھا بندہ ہے تو اب یہاں پر کوئی بڑی پرسنیلٹی اگر کسی کے بارے میں کہہ دے کہ جناب یار یہ بندہ بڑا قابل ہے تو اب یہ قابلیت کی داد دینے والا خود کس مرتبے پہ ہے اس مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے جج کیا جاتا ہے کہ اس کی داد جس کو یہ داد دے رہا اس کا مرتبہ کیا اور اللہ تعالیٰ فرمایا کیا ہی اچھا بندہ ہے یہ بڑا صبر والا پایا یہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کا ایسا کمال تھا کہ جو خدا کو بڑا پسند آیا اور خدا کو بڑا پیارا لگا تو بہت زیادہ رجوع کرنے والے رجوع کرنے والے یوں کہ بھئی پہلے فصلیں کھیت ہلاک ہو گئے پھر بھی خدا کی طرف رجوع اولاد جو ہے وہ ہلاک ہو گئی دنیا سے چلے گی پھر بھی خدا کی طرف رجوع بیماری آگئی پھر بھی خدا کی طرف رجوع بیماری چلتی رہی پھر بھی خدا کی طرف رجوع بیماری بڑھتی رہی پھر بھی خدا کی طرف رجوع بیماری لمبا عرصہ تک رہی پھر بھی خدا کی طرف رجوع تو خدا نے فرمایا انہو عواب یہ تو بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک تو سیرت ہے اور انبیاء علیہ السلام کی سیرتیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں اس کا بہت بڑا مقصد ہمارے لیے درس بھی ہوتا ہے اس کے اندر مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام آئیڈیل ہوتے ہیں یہ ایک ایگزیمپل ہوتے ہیں یہ ایک رول موڈل ہوتے ہیں ان کی سیرت اور ان کی زندگی میں سبق ہوتے ہیں تو بیماروں کے لیے سبق جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی مصیبت میں مبتلا آدمی کے لیے سبق حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں اچھا اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جسے کہت ان کی تاریف فرمائی اور ان کی سنا کی دوسری طرف کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَحَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ ہم نے ایوب کو اس کے گھر والے بھی واپس لوٹا دیئے اور اس کے ساتھ اتنے ہی اسے اور بھی عطا فرما دیئے گھر والے واپس لوٹائے اور ان کے ساتھ اتنے ہی ہم نے اور عطا فرما دیئے کیا مطلب علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جب بوڑی ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ جوانی عطا فرما دی جو بیٹے ان کے فوت ہو چکے تھے خدا نے دوبارہ زندگر دیئے اور جتنے بیٹے فوت ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی بیٹے ان کو اور بھی عطا فرمائے تو ان کے ساتھ اتنے ہی ان کو اور بھی عطا فرمائے اور فرمایا کہ یہ سارا کیوں تھا رحمت منہ یہ ہماری طرف سے رحمت تھی لیکن اس کے ساتھ فرمایا وذکرہ اور یہ نصیحت بھی تھی عبادت والوں کے لیے یہ نصیحت بھی تھی کہ جو صبر کرتا ہے اور تسلیم و تفویز کا راستہ اختیار کرتا ہے اور خدا کی مرضی پر لازی رہتا ہے تو فرمایا کہ اس کے لیے نصیحت ہے کہ صبر و شکر والے کو اور تسلیم و تفویز والے کو خدا آخرت کا صلاح بھی عطا فرماتا ہے دنیا میں بھی صلاح عطا فرماتا ہے تو یہ قبولیت دعا بھی ہے یہ مقام انبیاء بھی ہے یہ سیرت انبیاء بھی ہے اور اس کے اندر صبر شکر توقل اور رضا بالقضاء کا پیغام بھی ہے